تو ایک سوال پوچھ لو جی جی تو ایک یہ اس پہ ایک ایک بحث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے منسٹر شاید اس سیکریٹری کو لگائے جو اس کی جائز اور ناجائز باتیں دونوں مانے اور اگر ناجائز باتیں نہیں مانے گا تو منسٹر کہتا ہے جی میرے ساتھ یہ سیکریٹری نہیں چلتا تو مجھے یہ سیکریٹری نہیں چاہیے اس پہ کیا اچھا اس کے بھی ایک طریقہ آپ کو بتا یہ بیسکلی ہم لوگوں کو نہیں پتا the process یہ ہے ابھی ہم نے ابھی start کیا ہم نے ایک meeting we had the meeting only yesterday the first meeting اس کا طریقہ یہ ہے کہ let's say ایک منسٹری خالی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے مطلب سیکریٹری کی جگہ خالی ہو رہی ہے اس میں یہ committee بیٹھتی ہے i chair that meeting اس میں ایک منسٹر ہے شفقت محمود صاحب he is also a former bureaucrat سیکریٹری to pm ہوتے ہیں اور سیکریٹری establishment ہوتے ہیں now سیکریٹری establishment وہ ایک panel دیتے ہیں ہمیں کہ یہ ہمارے خیال میں یہ موضوع ہیں اس پہ discussion ہوتی ہے and اس کے سارے ڈوزیرز وغیرہ دیکھتے ہیں then his reputation اس وزارت کا منسٹر بھی ہوتا ہے اس ہی وزارت کا منسٹر بھی ہوتا ہے ہوتا ہے اس committee بھی بالکل اس کی بھی ایک vote ہے now if there is a consensus اگر ہوتی ہے committee کی اور منسٹری کی تو پھر تو ٹھیک ہے let's say if there is no consensus منسٹر ایک آدمی مانگ رہا ہے اور committee کا یہ خیال ہے کہ نہیں جی ہمارے خیال میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو then we would send دونوں کا divergent view ہم بھیج دیتے ہیں prime minister کو ٹھیک ہے اور prime minister سے فیصل کر رہا ہے and then prime minister سے فیصل کر رہا ہے ہم committee کا point of view یہ ہے minister کا یہ ہے and the prime minister should take a decision in cases in cases in cases in cases اتنے شاید اتنے نہیں ہوں گے لیکن میں صرف یہ کروں کہ اس پہ بڑی deliberation ہوتی ہے اچھے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے practice کیا تھا let's say last government یا اس سے پہلے government میں ایک آدمی بیٹھا ہوئے ایک آدمی ہوتا تھا secretary to pm وہ اس کی زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے کون لگتا تھا secretary یا اس کے batch pairs لگتا تھے یا اس کے دوست لگتا تھے یا loyalist لگتا تھے یہ تین criteria تھے کوئی competence کی بات نہیں ہے اگر کوئی آ گیا اس میں fit ہو گیا اس میں competent بھی آ جاتا تھے میں نہیں کہتا ہوں کامپن بھی آ جاتا تھے اس میں شک نہیں ہے لیکن criteria یہ ہوتا تھا you had to be close to one individual اس کے batchment ہونا چاہیی اب دیکھ لیں آپ record دیکھ لیں پچھلے government کا دیکھ لیں اس سے پچھلے government کا دیکھ لیں یہ criteria تھا تو اس کو آپ کیا کہنے اس کو آپ merit کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہم نے بنایا اس پہ proper deliberation ہوتی ہے اور پانچ لوگوں کی deliberation ہوتی ہے اور information is given by the secretary establishment who has all the record so میرا خیال میں اور دوسری بات ہے کہ اس میں ownership آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں نا minister کی ownership آ جاتی ہے اگر وہ شامل ہے اس میں شامل ہے تو minister کی ownership آ جاتی ہے تو کیا آپ ان لوگوں کو interview کے لیے بھی بلاتے ہیں جس طرح فوج میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتے ہیں اداروں میں ہوتا ہے بلانے کے لیے ریکارڈ علاوہ دیکھنے کے ہم بلا کے انٹریوی بھی کر لیے مثلا most of them جتنے سیکرٹیز کو نارمالی ہم جانتے ہیں جانتے ہیں most of them میں تو most of them i know them اور ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے سب کے ساتھ تو اگر ضرورت پڑی ہے تو ہم بلا بھی سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ایشو دنی ہے